کھوڑے میں آگ لگا پریہ ورن کو برباد کرتے دلی نسیڈی کے صفائی کرمچاری وائیو پردوشن کو لے کر دلی نسی آر میں پردوشن فیلانے والی ہر گھتی ویدی پر روک لگی ہے پھر بھی دلی نسیڈی صفائی نرکشک کی دیکھ ریک میں تھانا این آئیے چھتر ٹیکری کلا نریلا ویدھان سبا کے نیشنل ہائیوے کے سمک پارک میں پیڑ پودھوں کی شٹائی پیٹا شروعی سڈک کے کھوڑے کو آگ کے حوالے کر دیتے ہیں صفائی کرمچاری جو کسی بھی شرابی کو شراب کے پیسے دے کر کھوڑے میں آگ لگا رہے ہیں آگ کیوں لگا یہ آپ نے کس نے کہا آپ کو آگ لگانے کے لیے کسی نے بھی کاؤ مطلب کسی نے کہا آپ کو آگ لگانے کے لیے میں لگا دی کیوں لگا یہ آپ نے آگے میں دکان ڈالوں ہاں کس کے دکان ڈالے گا کچھ کی دکان ڈالے گا کھانے بھی نہیں اور کس نے کہا بیٹا ترکو جلانے کے لیے بتاؤ آپ کو کسی نے بولا ہے جلانے کے لیے جلانے کے لیے کسی نے بولا میں خود نے جلانے ایسے جلانے دیو تمہیں کس نے بولا آپ کو آنیل آنیل کیا کرتا ہے وہ ایم سیڈیا کام کرتا ہے کہاں سے آتا ہے کہاں جاتا ہے یہ جاریے سے آتا ہے کیا بولا تھا اس نے آگ لگا دیو سفائی کرمچاری ہے وہ پکا سرکاری نوکری ہے ڈریم سوچل ویلکر کسل وی کا سمیٹر انجیو کے پتا دی کادیو انہیں دیکھا آگ سے پیڑ پودو توحانی ہو رہی ہے جس کے چلتے تو آگ کی کبر دلی پولیس کو دی گئی دلی پولیس نے فائر کنٹرول کو سوچنا دے کر پیڑ پودو کو جلنے سے بچایا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریادن کو کس طرح بلکشت کیا جارہا ہے جلایا چاہ رہا ہے پیڑ پودو کو ایسے لوگوں کے خلاف سکت سکت کاروائی کی جائے اور پریادن کو بچایا جائے نمسکار دوستوں میں ٹیلین ڈفیٹر ہوتا سی نہیں ہوگی آج آپ کو لے کر آیا ہے ناریلا ویدان سبا چھتر اور میں اس سے موجود ہوں یہ ٹیگری گاؤں ہیں اور یہ سنگولا ماربل مارکیت ہے اور اس کے آس پاس میں ماں آپ کو بتا دوں کہ آپ یہ دیکھیں نیشنل ہائیوے ہے نیشنل ہائیوے پوٹی پور اور وہاں سے لے کے ناریلا اپنگر کو جو ہے جوٹنے والا یہ مارک ہے اور اس پر یہ آپ یہ دیکھئے ایم سیڈی کے ابھی کرمچاریوں نے کچھ لوگوں کو پیسہ دے کر یہاں جو کوڑا اکھٹا کیا گیا اس کے اندر آگ لگوا دی گئی ہے یہاں آگر اور ایک انیل دو ایک تک جو ہے بتا جا رہے ہیں جو ایک تک یہاں پر سپاہ کرمچاری ہیں اور وہ آگ لگوا رہے ہیں پوڑے کے اندر یعنی سپاہ کر کے پوڑا اٹھانے کی بجائے پوڑے میں آگ لگا جا رہی ہے جہاں پر دللی کے اندر وائیو پرولیشن کو لے کر کششن پر روک تھی اور پولیشن پہ پھیلانے پر روک تھی وہی پر اب آپ یہ دیکھ سکتے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا پولیشن آپ دیکھیں میں کہوں گا آگے دیکھائیں اور یہ کتنا پولیشن ہے آپ یہ دیکھئے یہ دم گوٹو پولیشن جا ہے آپ کے سامنے ہے اور اس طرح کے حالات اگر دللی کے اندر ہوں گئے تو آپ سوچ کر دیکھئے کہ یہ کس طرح کے مصدی کا کرمچاری ہے جو سرکاری کرمچاری اس طرح کا حالات پیدا کرتے ہیں تو یہ ہرے بھرے آپ یہ دیکھیں ہرے بھرے پیڑ ہے یہ اور یہ پیڑ جگہ یہ دیکھیں یہ آگا لگ گئی ہے ان پیڑوں کے اندر اور یہ پیڑ جھلس چکے ہیں آپ یہ دیکھیں اوپر جو ہے میں کہوں گا تڑا یہ دیکھائیں یہ دیکھیں یہ پیڑ جل گئے آپ یہ دیکھیں یہ اوپر تک پیڑ جو ہے جل چکے ہیں آپ یہ یہ حالات ہیں اس پر